اسلام علیکم ویورز میں ہوں زکاہ ورحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زکاہ ٹی وی تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو لے کے ہیں وہ انوریکس کے نائٹروکس کے انورٹرز کے بارے میں لے کے ہیں جو کہ 2021 کے موڈلز ہیں جن میں انہوں نے کچھ فیچرز اور ایک نیا موڈل جو 10 کلو وٹ میں انٹریڈیوز کروا ہے ان کے بارے میں آج کمپلیٹ ڈسکیشن کریں گے اس ویڈیو کے اندر ان کے فیچرز میں ان کی کوالٹی پہ اور سولر کپیسٹی کے حوالے سے تو دوستو جو بیسیکلی نائٹروکس کارڈی ایک 5 کلو وٹ کا موڈل ہے ایک 3.6 کلو وٹ کا موڈل پاکستان میں کافی مقبول ہوا ہے اپنی کوالٹی اور اپنے فنکشن اور فیچرز کے حوالے سے بہت اچھا ریسپانس مارکٹ میں ان کو ملائے دیکھنے کو تو اس میں وہ تھوڑی سی چینجن کر کے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ پہلے پانچ سو پلس وٹ کے پینلز کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا بٹ کچھ نان ٹیکنیکل بندے اس کو پھر بھی لگا رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ میری ہوت کی ٹیسٹنگ آپ لاسٹ میری ویڈیوز دیکھیں میں نے گرو وٹ کا ایک سسٹم لگایا ہے سرائی آلمگیر میں اگر آپ اس کی چیک کریں تو سٹل پاور اس کی ساڑھے بارہ امپیر سولر کی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ساڑھے بارہ کے حساب سے بھی دیکھیں بارہ کے حساب سے بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے جو نائٹ راکس تھا اس کی پی وی انپوٹ کرنٹ گیارہ امپیر تھی بٹ کمپنی تب کلیم کرتی تھی جی ہماری ہم نے گیارہ امپیر تک باؤنڈ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اوپر نہیں جا سکتا یہ پندرہ امپیر تک سپورٹ کرے گا بٹ اس کا کٹھا چٹھا سارا ان کی لانچنگ پر اوپن ہو گیا کہ یہ نائٹ راکس 5 کلوارٹ کو ساڑھے بارہ امپیر کے ساتھ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تو بیسکلی جو نائٹ راکس ہے ان کا ڈیول ایمپی پیٹی انورٹر ہے 5 یر کی کمپلیڈ ورنٹی ہے تچ ایل سیڈی ہے بلٹ ان وائ فائی ہے ہائی بریڈ انورٹر ہے بیٹری کام نہیں کرتا نیٹ ملٹنگ انیبرل ہے اور تچ ایل سیڈی اور نارمل لوڈ اور سمارل لوڈ دو فیچر دیئے گئے ہیں جو کہ بہت ہی کامیاب رہا ہے اپنے اس فیچر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بیسکلی اس کو زیادہ کامیابی ملنے کی ریزن ایک اس کی ہائی کوالٹی اور دوسرا اس میں جو دو قسم کے لوڈ تھے ان کے ٹھیک ہے ایک سمارل لوڈ اور ایک نارمل لوڈ آپ دونوں کو یوز کر سکتے تھے 5 کلو وارٹ 5-600 وارٹ سولر کپیسٹی کے ساتھ آتا ہے 48 اوڈ بیٹری اوپریٹنگ ہے ویڈاوڈ بیٹری کام نہیں کرتا اس پہ آپ نیٹ میٹنگ بھی کروا سکتے ہیں ویڈاوڈ بابڈا سولر اور بیٹری پہ یوز کر سکتے ہیں بیلٹ ان وائی فائی ہے ٹچ LCD ہے نرجی سٹوریج ہے ڈیلی ویکلی اینولی منتھلی کنزپشن آپ کی سیو سیو کرتا ہے اور جنریشن اور پروڈکشن بھی سیو کرتا ہے اس کے علاوہ ایچ این ایوری ٹھنگ جتنے پرامیٹرز کے ان کی منولی سیٹنگ اس کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دو قسم کے لوڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سمارٹ لوڈ اور نارمن لوڈ نارمن لوڈ پہ آپ پنکھے لائٹیں سیٹ کر دیں اور سمارٹ لوڈ میں آپ ہیوی لوڈ سیٹ کر دیں تو وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیوی لوڈ صرف سولر پہ یوز کرنا ہے آفٹر سولر ہمارے بیٹری کے اوپر نہ جائے تو وہ اس کو ایسے سمارٹ لوڈ یوز کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے جو دس کلو وارٹ کا انونٹر انٹروڈیوز کروایا ہے دس کلو وارٹ کا انونٹر تیرہ ہزار وارٹ سولر کپیسٹی کے ساتھ آ رہا ہے تھری فیز آؤٹپوٹ کے ساتھ ہے اٹھالیس وولڈ بیٹری اپریٹنگ ہے اس کی بداؤڈ بیٹری کام وہ بھی نہیں کرتا بداؤڈ وابڈا کام کرے گا بلٹ ان وائ فائی ہے ڈیول ایمپی پیڈی چارج کنٹرولر ہے اس میں بھی دو قسم کی آؤٹپوٹس ہیں ٹھیک ہے اور فائیو یر کمپلیٹ وارنٹی وہ بھی ہیوی ویٹ ڈیزائن کیا گیا ہے نائٹ راکس میں فائیو کلو وارٹ میں اور اس میں نائٹ راکس فائیو کلو وارٹ کا ویٹ ہے جو وہ بڑا ہے چوڑائی میں دیکھا جائے تو تین سے چار انچ چوڑا بھی ہے مٹائی میں دیکھا جائے تو تین سے چار انچ اس سے مٹا بھی ہے اور ویٹ میں دیکھا جائے تو ڈبل سے بھی تھوڑا سا اوپر ہے یعنی کہ 5 کلو وارٹ کا 20-5 کے جی ویٹ ہے تو 10 کلو وارٹ کا 45 کے جی ویٹ ہے بسکلی جو دس کلو وارٹ کا انورٹر ہے یہ 3 فیز انورٹر ہے ہائیبریڈ انورٹر ہے نیٹ میٹنگ انیبرڈ ہے تچ ال سی ڈی ہے اسی طرح ہر پیرامیٹر کی مینول سیٹنگ دے دی گئی اس میں انرجی سٹوریج بھی ہے ڈیلی ویکلی انمولی منتلی کنزپشن اور جنریشن پرڈکشن ساری سیو کرے گا اس کے علاوہ اس میں بھی لوڈز کی پارٹیشنز دے دی گئی ہے فائیویر کمپلیٹ ورنٹی دے دی گئی ہے تو دوستو پرائس کے حوالے سے جو مارکٹ میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتایا جائے گا پھر ایک سپیشل ویڈیو ہوگی ان کی پرائسز کے حوالے سے تو ابھی ان کی سپیسیفکیشنز ان کے الیکٹریکل جو ڈیٹا اس کے بارے میں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ کے یہ جو جو چیزیں اس میں لگائی ہیں تو دوستو ابھی چلتے ہیں ان کی جو دو ڈیٹا شیٹس ہیں ان کی طرف دوستو یہ ہیں جی ان وریکس کے نائٹ وارکس کے جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے دو نیو موڈل ہیں ایک تو فائیو کلو وارٹ تھا جو آرہی اس کو انہوں نے تھوڑا ڈیزائن چینج کیا فرنٹ لک چینج کی اور کلر چینج کیا اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین کلو وارٹ کا جو کہ اس سے سائز میں کافی بڑا بھی ہے اور ویڈ بھی زہر سی بات بڑا ہے کیونکہ ٹین کلو وارٹ میں تو اس کی کچھ سپیسیفکیشنز اور الیکٹریکل ڈیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو نائٹ وارکس فائیو کلو وارٹ ہے یہ پینسر سو وارٹ ڈیول ایم پی پی ڈی چارج کنٹرولر کے ساتھ آتا ہے بڑا اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ ان ایڈوریٹر کے ساتھ انہوں نے پینسر سو وارٹ ڈیول ایم پی پی ٹی سپورٹ اپ ٹو چھے سو وارٹ سولر پینلز تو یہ غلط بات لکھی ہوئی ہے انہوں نے ساڑھے بارہ ایم پیئر کا پی بھی انپوٹ ہے اور چھے سو وارٹ کو کیسے سپورٹ کر دے گا کہ اپ ٹو چھے سو وارٹ چھے سو وارٹ سے اپ ٹو ساڑھے پائنسو وارٹ لکھتے ہیں اپ ٹو جن کو لوں گی کینیڈین جے اے کا لکھتے مارڈل ٹھیک ہے کیونکہ ٹرینا پانچ سو چالیس وارٹ کے اٹھارہ ایم پیئر ہے سترہ ایم پیئر ہے تو وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو یہ چیز پتہ نہیں کیوں یہ کمپنیز کرتی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو سمجھانے والا شاید کوئی نہیں ہے تو ایک سو بیس ایم پیئر سولر چارجر ہے یعنی کہ ایک سو بیس ایم پیئر تک آپ اس سے چارجنگ کرنٹ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک کنفیوجن اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی جو سولر کی ایم پیٹی کی سولر چارجر لکھا ہوا ہے یہ سو ایم پیئر اسی ایم پیئر یہ ایک سو بیس لکھا ہوتا ہے تو یہ اس کی جو ہے نا سولر کی کرنٹ ہوتی ہے یہ سولر کی کرنٹ نہیں ہوتی یہ چارجر کی کرنٹ ہوتی ہے جو وہ آگے میکسیمم بنا کے دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ سولر کی سپلائی لینے کے بعد وہ کنورٹ کرے گا ایم پیٹی چارج کنٹرولر ٹھیک ہے وہ میکسیمو ایک سو بی سمپیر آپ اس سے آؤٹپورٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ اور چیز ہوتی آؤٹپورٹ اور چیز ہوتی ہے تو آگے اگر اس کے سپیسیفکیشن کی بات کر لیجائے تو وہی سپیسیفکیشن ہے ٹھیک ہے نائنٹی سیون پوائنٹ سکس پرسٹ ایفیشنسی آئی پی سکسٹی فائی ہے مطلب نمی اور آئی وارٹرپروف بنایا گیا اس کو ٹھیک ہے ڈیول ایپی ٹی ہے سرچ پوٹیکشن ڈیوائس بیلٹین ہے ٹھیک ہے ڈیول ایک سپورٹ ڈیوائس بھی بیلٹین ہے در سی بعد وہ جتنے بھی ہائیبریڈ انورٹر آتے ہیں جن کے اندر گریڈ فیڈنگ کا اپشن ہوتا ہے ان میں سرچ جو ہے نا وہ زیری ایک سپورٹ بیلٹین ہوتی ہے وہ فنکشن آن کریں گے تو فیڈنگ کرے گا آپ رکھیں گے اس کو ڈیسیبل رکھیں گے تو ایلیکٹریکل ڈیٹا کی بات کر لی جائے ٹھیک ہے تو اٹھالیس وولٹ بیٹری اپریٹنگ ہے ایک سو بیس ایمپیر کا چارج کنٹرولر ہے ٹھیک ہے پین سر سو وارٹ سولر کپیسٹی ہے اس میں پیوی انپوٹ کرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ شریعہ پانچ ایمپیر کر دی میز کیا پانچ سو پین تیس تک پینل اس کے پر لگا سکتے ہیں سوائی ٹریڈ نگے کیونکہ اس کے سترہ ایمپیر ہے اور جو سولر کی پیوی انپوٹ رینج ہے وہ تین سو ستر وولٹ یعنی سو وولٹ سے پانچ سو وولٹ ہے ایمپیٹی رینج جو ہے وہ دو سو چالیس سے چار سو پچیس ہے سٹارٹ اپ وولٹ ایک سو پچیس ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا ان کا انجینئر بیٹھا ہوتا ہے جو لکھتا ہے کہ پیوی انپوٹ وولٹ ایج تین سو ستر پھر بریکٹ میں سو سے پانچ سو وولٹ پھر لکھ دیتا ہے پیوی پھر لکھا ہے ایمپیٹی رینج وولٹ میں ایک سو پچیس سے چار سو پچیس وولٹ اوپر سو سے پانچ سو لکھ ہے نیچے سٹارٹ اپ وولٹ ایک سو پچیس لکھ دی ہیں یہ پتہ نہیں کون سا سائنٹسٹ جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے جو یہ ساری چیزیں لکھتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل اگزیکٹ اپنے انورٹر کے ایمپیٹی چارج کنٹولر کی انپوٹ سپلائز اس کے بارے میں کٹ فرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ٹائم دیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے پاس آگے بیٹھ جائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کلکولیٹ کرنا اس کو کم از کم اگزیکٹ ایک ویلیو کسٹمر کو دیں ان کو پتا ہو یا کنزیومرز کو دیں وینڈرز کو دیں ان کو پتا ہو انہوں نے بندے بھی وہ رکھے ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جس ڈیٹا شیٹ پڑھی اور چلیں یہ آگے فارورڈ کر دیا بعد میں بندہ ضلیل ہوتا رہتا ہے کتنی کمپلینز آئی ہیں کیونکہ مارکٹ میں نون ٹیکنیکل بندے بیٹھے ہوئے جو اس کے اوپر پانچ سو پینتی سو آٹکے ایون کے میرے پاس ایسی کمپلینز آئی ہیں کہ لوگوں نے ٹرینا کے پینل اس کے اوپر لگا دی ہیں جو آر ایڈی نائٹ راکس پرانا مارڈل تھا پیوین پوٹ گیارہ ایمپیر ہے اور ٹرینا کے سترہ شریعت اکتیس کے تینتیس ہمپیر ہے وہ پینل اس کے ساتھ لگائے ہوئے جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے کسی حد صورت میں بھی بٹ کوئی بندہ نہیں بتانے والا نہ کمپنی بتانے والی نہ جو ان کے جو مایا ناز وینڈرز ہیں وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو نقصان اُلٹا کسٹمر کا آگے اگر اس کے آؤٹپوٹ ایٹا کے بات کر لیجئے تو پانچ ہزار واتس کے آؤٹپوٹ ہے میکسیمم پچ پنسو شریعہ ساتھ امپیر آؤٹپوٹ کرنٹ ہے میکسیمم پچیس امپیر اور اگر انپوٹ ساتھ شیئر کر کے اس کے چلائیں تو پینتیس امپیر تاکہ یہ لوٹ چلا سکتا ہے انپوٹ شیئر کر کے باقی تمام پروٹیکشنز اس کے اندر بلٹین آتی ہیں ٹھیک ہے آلموسٹ فائیب کلو وارٹ کے وہی فیچرز ہیں ٹھیک ہے جو یہ بہت بڑا نعرہ مارتے تھے کہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ گیارہ ایمپیر پہ ہم نے باؤنڈ کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ پہلے انورٹر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا جو پی وی انپوٹ میکس پی وی انپوٹ کرنٹ ہے وہ گیارہ ایمپیر ہے میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ سولہ ایمپیر ہے ٹھیک ہے تو یہ پندرہ ایمپیر کلیم کرتے تھے اگر پندرہ ایمپیر کلیم کرتے تھے تو نئی مادل کے اندر کیوں ایمپیر ساڑھے بارہ لکھنے کا مقصد ہے ساڑھے بارہ لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ان کا اتنا ہی کام کر سکتا ہے اسے اوپر کام نہیں کر سکتا اسی کے اوپر پرنٹنگ چینج کر کے لے کے آئے ہیں کیونکہ اگر یہ پرانے مادل پہ لے کے آتے تو وہ سودا بکنے والا نہیں تھا کلر چینج کیا ڈیزائن چینج کیا اور کر دیا باقی اس کی کوالٹی بہت ہائی ہے لانگ لائف چلنے والی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں نو ڈاوٹ کہ یہ کوئی انہوں نے کمپرومائز کی ہے کوالٹی بہت ہائی فائی ہے فائی کلو وارٹ ہائی بریڈ میں اس جیسا کوئی انورٹر نہیں ہے ایک یہ ہو گیا اور ایک آنیکس ہو گیا نیکسٹ آج ہے جی ٹین کلو وارٹ کے اوپر تو ٹین کلو وارٹ والا جو انورٹر لے کے آ رہے ہیں بہت ہی زبردست انورٹر ہے جو کہ انفینی ٹین کلو وارٹ کو ٹکر دے رہا ہے اس وقت ٹکر گیا بلکہ اس کو چید کر دی ہے اس نے کیونکہ یہ بہت ہائی کوالٹی انورٹر ہے انفینی کے مقابلے میں ٹھیک ہے تیرہ ہزار وارٹ سولر کپیسٹی ہے ڈیول ایپی پیٹی چارج کنٹرولر ہے ٹھیک ہے اس پہ اب چھے سو وارٹ کے پینلز اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ایک ایپی پی پیر تک بیٹری بینک جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں اگر صرف بیٹری بینک کی چارج کرنا باگی تو ظاہر سی بات ہے آپ نے لوڈ اور بیٹری بینک کی کلکولیشن سے سسٹم ڈیزائن کرنا ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے مہان کاری کر بیٹھے ہوئے ہیں جو پانچ کلو وارٹ پر دو ایسی بھی اور بارہ بیٹری بھی لگا دیتے ہیں تو نیکسٹ آجیں اس کے فیچر کے بارے میں ٹھیک ہے اور فیچرز وہ ہی ہیں جو دوسرے میں ٹھیک ہے ڈیول ایم بی پی ٹی نائنٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ ایفیشنسی ایٹاچ یلسی ڈی بیلٹن وائی فائی ہے سچ پروٹیکشن بیلٹن ہے زیرو ایکسپورٹ بیلٹن ہے آئی پی سکسٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اور گریڈ فیڈنگ کا آپشن بھی ہے ٹھیک ہے فائیویر کمپلیٹ وارانٹی ہے اس کی فیچرز آلموسٹ وہ ہی ہیں فانکشن وائز اگر اس کی الیکٹریکل ڈیٹا کی بات کر لیئے تو بیٹری کے حوالے سے میں بڑا ان سے جو ہے نا وہ ڈیس آٹ ہوتا ہوں کہ فائیو کلو وارڈ تک تو چلیں ٹھیک ہے کمپرومائز بندہ کر لیتا ہے کہ اٹھالیس ورڈ تک پانچ ہزار وارڈ ٹھیک ہے وہ پھر بھی کچھ بہتر ہے کیونکہ اس میں کمپلین نہیں ہے ایک تو جو میکس پاور کراؤن نے سیون پائنٹ ڈو کلو وارڈ بنایا سیون پائنٹ ڈیٹ کلو وارڈ بنایا وہ انہوں نے اٹھالیس ورڈ میں لے گیا حالانکہ وہ بہتر ورڈ میں جانا چاہیے تھا ڈی سی جس میں ڈسچارج کرنٹ بہت لو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ان انورٹرز کی سو ایمپیر سے اوپر ڈسچارج کرنٹ بڑے گی نہیں جانی چاہیے تو یہ مطلب بس دیکھا دیکھا مارکٹ میں دوڑ لگی ہو یہ کس طرح کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بھائر ہے کیوں میں نے اکثر بارہ آپ کو بتایا کہ میں خود بھی منفیکچر ہوں ہم لوگ میں خود گیارہ بارہ سال سے اس ویلڈ میں میرے والی صاحب تیس سال سے ہم یہ یو پی اس ٹیبلیزر کے ایک چلے ہمارا بزنس ہے اور یہ اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ریورٹ ہوئے ہیں اور گیارہ بارہ سال سے سولور کا کر رہے ہیں ٹیکنیکلی اس ٹین کلو وارڈ کے انورٹر کو جو ہے نا وہ چھانوے ورڈ میں ڈی سی میں ہونا چاہیے تھا مینز کے آٹھ بیٹری کی اپریٹنگ ہونی چاہیے تھی اس پہ اس کی ایفیشنسی بہت ہائی ہو جانی تھی کیونکہ ہائیبریٹ انورٹر ہے ویڈاوٹ بیٹری کام جو نہیں کرنا اس نے ٹھیک ہے تو بیسٹ آپشن کیا تھا کہ جتنا اس کا بیٹری اپریٹنگ ورڈی جتنے زیادہ ہوتے اس کی لائف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کا ٹیمپریری اتنا ہی کم ہوتا ہے اتنا ہی سوفیجنٹ ہوتا ہے انورٹر کی لائف کے لیے اور اس کی پرفارمس کے حساب سبھی مٹ چلیں اٹھالیس ورڈ آگیا انجوائے کریں اس کو دو سو دس امپیر چارجنگ کرانڈ ہے مینز کے اگر صرف بیٹری بینک چارج کرونا ہو تو اکیس سو امپیر کا آپ بیٹری بینک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کی اگر پی وی کی بات بات کر لی جائے تو تیرہ ہزار وات اس کے اوپر آپ پینل لگا سکتے ہیں اس کی جو پی وی انپوٹ رینج انپوٹ وولڈ ہے وہ ساڑھے چار سو وولڈ ہیں ایک سو چالیس سے آٹھ سو وولڈ آپ دے سکتے ہیں ایمپی ٹی رینج ایک سو چالیس سے ساتھ سو وولڈ ہے سٹارٹ اپ وولڈ ایک سو ساٹھ ہے یعنی کہ آٹھ سو وولڈ تک آپ اس کے ایمپی ٹی چارج کنٹرولر کو وولڈ دے سکتے ہیں ڈیول ایمپی ٹی ہے ایک پچیس امپیر کا ایک ساڑھے بارہ ایمپیر کا پچیس امپیر میں دو سٹنگز لگتی ہیں اور ساڑھے بارہ کے میں ایک سٹنگ لگتی ہے ٹھیک ہے جو پچیس امپیر والا ہے اس پہ آپ چھے سو پلاس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چھے سو پلاس کے میکسیمم وولٹیج آئے بھی تو ایک اس بائس آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آتے یا بیس کی رینج میں ایمپیر آئیں گے اس کے تو یہ تو اس کا تو ایشو ختم ہو گیا پانچ سو پلاس لگائیں یہ چھے سو پلاس لگائیں یہ کمپیٹیبل ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایک ایمپی پی ٹی پچیس امپیر کا ہے بٹ اس کے حساب سے پھر آپ کی کلکولیشنز ہوں گی سسٹم ڈیزائننگ میں اور اگر آؤٹپوٹ کی بات کر لی جائے تو دس ہزار وارٹ آؤٹپوٹ ہے اس کی میکس آؤٹپوٹ گیارہ ہزار وارٹ ہے پر فیز جو ہے نے یہ آپ کو دے گا چودہ شریعہ پانچ ہمپیر اور میکس ہمپیر دے گا پر فیز سولہ امپیر کیونکہ تھری فیز ہے تو پر فیز کلکولیشنز ہوں گی اس کی ٹھیک ہے تھری فیز انمرٹر ہے پر فیز چودہ شریعہ پانچ ہمپیر دے گا اور میکسیم سولہ امپیر اور ٹوٹل جو اس کی ایسی پاس سرو کریں گے آپ اس کی انپوٹ کے ساتھ ریل ٹائم شیرنگ جس کو بھولا جاتا ہے وہ ساٹھ امپیر داگ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تھری فیز میں مینز کے ٹوینٹی امپیر پر فیز آپ اس کو تھرو آؤٹ انپوٹ چلا سکتے ہیں یعنی کہ سولہ امپیر تو اس کی آؤٹپوٹ ہے میکسیم چار امپیر ایکسٹرا پر فیز آپ انپوٹ سے لے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ایفیشنسی کی بات کر لی میٹس ایفیشنسی جو ہے ہے وہ نائٹی سیونٹ پورینٹ سکس پرسند ہے یورو ایفیشنسی 97% ہیں ایفیشنسی 99.9% آئی یہ سکر ایفیشنسی کی بات کیجئے تو 97.6% ہے ٹھیک ہے اور اگر ایفیشنسی کی بات کر لیجائے ایفیشنسی کی آئی موسط 100% کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پینلز کے یوش ساں ہی کام نہیں کرتے اسیوانی کہ آئی ٹویٹی پرسند کرتے ٹھیک ہے پروٹیکشن ہر قسم کی ہیں سج پروٹیکشن ڈیوائس آور وولٹیج انڈر وولٹیج ٹھیک ہے اور انپوٹ کے حساب سے آوٹپوٹ ملت تمام انپوٹ آوٹپوٹ کی پروٹیکشن اس انمرٹر کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو سپیسیفکیشن اور ڈیٹا کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی کہ جو میں اس میں کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فردر جب جی مارڈل آ جائیں گے انشاءاللہ پریکٹیکلی ان کو رن کر کے تو آپ لوگ کو ضرور دکھایا جائے گا ہاں جو دوستو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان کے سپیسیفکیشن اور الیکٹریکل ڈیٹا کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل دیکھتے رہی ہے اور جیسے ہی یہ انمرٹرز مارکٹ میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پرائسیز کے حوالے سے بھی آگا کر دیا جائے گا جو نئے مارڈل سے ان کی ان کا انٹروڈکشن اور ان کا ریویو کافی لوگوں کی ریکویسٹ بھی تھیں کہ آپ کریں اس کے اوپر تو ان کا جو بیران سیریس تھی 1.2 کلوارٹ 2.5 کلوارٹ 3.2 کلوارٹ 5.2 کلوارٹ اور 8 کلوارٹ اس کے بارے میں آرڈی ایک میں ٹیکنیکل انیلائیسز آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے جو ڈیٹیلز تھیں اس کی پینلز کی کپیسٹی کے حوالے سے ان کے جو بھی فنکشن اور فیچرز ہیں وہ ساری ڈیٹیلز مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل دیکھتے رہیے شکریہ اللہ حافظ